السلام علیکم کہ دیار میں ہماری قامت گاہوں میں آئے ثم قدمنا منازلن ہمارے گھر آئے بنو سعد کے دیار میں وما اعلم ارضا من ارضی اللہ اجدب منہا اور مجھے نہیں معلوم کہ کوئی علاقہ اس سے زیادہ خوشک اور قہد زیادہ تھا ہمارے دیار سے زیادہ اجدبا جدون سوکھا خوشک قہد زیادہ اجدب اس میں تفضیل فکانت غنمی تروح علی حیدہ قدمنا به معنا شباعا لبنا میری بکریاں شام کو آپس لوٹ کر آتی تھی میرے پاس جب سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اپنے ساتھ بھرے پیٹ اور دودھ سے لبریز شبعن کی جمع شباع اور لابین کی جمع لبن دودھ سے لبریز لبن سے بنائے لابین اس کی جمع لبن اور شبع یشبع شبعن فہو شبعن والشات شبعتن والشیاء شباعن جمع ہو گئی فنحلب ونشرب تو ہم دودھ دھتے اور دودھ پی لیتے وما یحلب انسان قطرت لبن ولا یجدوها فی ذرع اور کوئی انسان ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دو پاتا تھا اپنے جانور کا اور نہ اس کے تھن میں عدود پاتا تھا یہاں تک کہ ہماری قوم کے جو لوگ حاضر ہوتے اور وہ ماجرہ دیکھتے تو وہ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے وَيْلَكُمْ اِسْرَحُ حَيْسُ يَسْرَحُ رَاعِي بِنتِ أَبِي ذِعِبٍ ارے تمہارا برا ہو تم وہاں چراؤ جہاں بنتِ أَبِي ذُعِبٍ کا چرواہا چراتا ہے فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَعْنِ فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَعْنِ لیکن ان کی بکریاں تو ہو کی آتی تھی جائعت ان کی جمع جیعن شباہ ان کی زد ہے مَا تَبِضُ بِقَتْرَتِ لَبَنِن ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی وَتَرُوحُ غَنَامِي وَتَرُوحُ غَنَامِي شِبَاعًا لُبَنًا اور میری بکریاں بھرے پیٹ لبریز دودھ سے آتی تھی فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ مِنَ اللَّهِ زیادَةَ وَالْخَيْرَةَ بہرحال اس طریقے سے ہم برابر اللہ کی جانب سے زیادتی اور خیر و برکت حاصل کرتے رہے حتی مضت سنتاؤ یہاں تک کہ حضور کے دو سال گزر گئے فَسَلْتُو اور میں نے آپ کو آپ کا دودھ چھڑا دیا نَتَعَرَّفُ مِنَ اللَّهِ کیا مائنے دیکھتے نَتَعَرَّفُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ موسیقی 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 موسیقی